بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پاشا ٹی وی کی جانب سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے تو جی یہ مناظر جو ہیں یہ دوبارہ غلہ منڈی علی برچٹھا کے آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر چل رہے ہیں مونجی کی آمد ماشاءاللہ کافی ہو رہی ہے جو جو شام پڑتی ہے منڈی جو ہے یہ مونجی سے بھر جاتی ہے ویسے ابھی جس پیمانے پر پچھلے سال منڈی آ رہی تھی ان دنوں ابھی اس پیمانے پر منڈی نہیں پہنچی کیونکہ ایک تو منڈیوں کی جو بیجائی ہے اس کا یعنی کہ وقت پہ وقت کے ساتھ لگنا کیونکہ اب جیسے جیسے پکری ہے ویسے ہی کٹائی ہو کر منڈی جو ہے وہ آ رہی ہے اور دوسری جو اہم وجہ ہے کل میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے تو جناب منڈی کا جو جھاڑ ہے وہ کافی کم ہے کل میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ بجائے بوریوں یا توڑوں کے آپ ہمیں منڈی کی جو آست ہے منڈی کی جو فی ایکڑ ایوریج ہے وہ منوں میں بتایا کریں تو ٹھیک ہے میرا بھائی مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن اصل میں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنا بوریوں یا توڑوں کو جلدی سمجھ جاتے ہیں تو اب اگر میں نے کل بتایا تھا کہ جی کئی پرسوں میرے پاس دیری آئی تھی میں نے اسیل کی تھی تو چار ایکڑ میں سے ساٹھ توڑے نکلے یعنی کہ پندرہ توڑے فی ایکڑ اب وہ تقریباً ساڑھے بائیس منڈ بنیں گے تو آپ بائیس سے تیس منڈ کر لیں تیس سے پائنٹیس منڈ کر لیں یعنی کہ یہی جھاڑ اس وقت تک ابھی سامنے آرہا ہے پندرہ زیرو نو منجی کا کیونکہ جتنا بھی اگیترہ مال ہے اور صرف پندرہ زیرو نو کا جھاڑ ہی کم نہیں اگیتری اگر ہائی بریڈ ہے اس کا بھی جھاڑ کم ہے اور اگر لال چھاسی ہے تو اس کا بھی جھاڑ کم ہی نظر آ رہا ہے تو چلیں یہ وقت بہت ضائع ہو گیا تو سب سے پہلے جی آج ہم آپ کو دکھائیں گے لال چھاسی منجی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بہترین قسم کی مونجی ہے جی لال چھاسی ہے اور اس کا ریٹ بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اب تک کا تو یہ میں سمجھ دوں کہ زبردست ریٹ ہی چل رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو مونجی آپ نے دیکھی دوبارہ دیکھ لیں چار ہزار آٹھ سو پچیس روپے اٹھالیس سو پچیس روپے فی من لال چھاسی کی بولی ہوئی ہے تو مونجی بھی ماشاءاللہ کافی اچھی تھی تو ریٹ بھی اس کا لال چھاسی کا جو ہے وہ کافی اچھا لگا ہے اس کے بعد جی تھوڑی سی آپ کو ایک سوپر فائن آئی ہے یہ ہمارے علاقے کی مجھے لگتی نہیں لیکن چلیں چھوڑے جی جہاں سے بھی آئی ہو ہمارا تو کام صرف ریٹ بتانا ہے تو جی تقریباً یہ اٹھتیس سو روپے سے لے کر چار ہزار تین سو روپے تک اس وقت سوپر فائن مونجی کا جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے اس کے بعد جی آپ کو دکھاتے ہیں جی پندرہ زیرو نو یہ دیکھیں جی پندرہ زیرو نو جی مونجی منڈی جو ہے یہ تقریباً بری بھی ہے پندرہ زیرو نو مونجی سے ہی ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا کہ لوگوں کہ پندرہ زیرو نو ہو یا سولہ بانوے ہو ان سب کا ریٹ جو ہے وہ ایک ہی لگتا ہے تھوڑے سی میں آپ کو چناب کے بطلق بھی بتا دیتا ہوں لیکن پہلے میں پندرہ زیرو نو آپ کو دکھا دوں چناب بھی آ جائی ہے چناب کا بھی آپ کو ریٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں تو یہ پندرہ زیرو نو ذرا مزید دیکھ لیں اس کا ریٹ آپ کو بتاتے ہیں مونجیاں پندرہ زیرو نو ماشاءاللہ بہت ہی کمال کمال کی ائیم ہی ہے تو آج جو پندرہ زیرو نو ہے اس کا تاپ کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً پہنتالیس سو سوہ پنتالیس سو رپیہ آج اس کا تاپ کا ریٹ ہے اور اس کا جو کم سے کم ریٹ ہے وہ اٹھتیس سو رپیہ فیمن ہے شاید کوئی ڈیری اٹھتیس سو سے بھی نیچے بھیگ سکتی ہو لیکن بھیگ بھی جاتی ہے لیکن وہ ڈیری ہے اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ بہت ہی کوئی ہلکی ڈیری آئی ہو وہ ہی ہے جو اس سے کم بھکے گی نہیں تو اٹھتیس سو سے کم نہیں جا رہی اور تاپ کا جو پندرہ زیرو نو کا ریٹ ہے وہ تقریباً پنتالیس سو سوہ پنتالیس سو رپیہ فیمن اس وقت چل رہا ہے تو اب باری آجاتی ہے جناب چناب مونجی کی پہلے آپ کو چناب مونجی دکھا دیتے ہیں پھر ساتھ اس کا آپ کو ریٹ بھی بتاتے ہیں جی یہ دیکھا آپ نے چناب مونجی میں نے آپ کو دکھائی ماشاءاللہ بڑی زبردست مونجی تھی تو تقریباً جی چار ہزار تین سو رپیہ تک آج چناب کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے شاید شام تک کو مونجی آئے اس کا ریٹ مزید اب بھی ہو سکتا ہے ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے یہ بات دوبارہ دورہ دیتا ہوں کہ یہ جو ریٹ پاشا ٹی وی آپ کو بتا رہا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر ہیں اور یہ جو ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بولی کے فوری بعد میں ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو ریٹ ان کے بتا دیتا ہوں کل کیا ریٹ ہوں گے ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے میں نہیں کہہ سکتا تو یہ تھی جی آج کے ایک چھوٹی سی کاوش امید کرتا ہوں آپ کو بساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اس کے علاوہ جو میرے دوست میرے چینل پاشا ٹی وی پر نئے آئے ہیں کائنڈی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور قیس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے یاد دیجئے خدا حافظ